اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوٹے حصے بنے ہوئیں کمپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں جن کو ہم سب سیللر سٹرکچرز بولتے ہیں یہ ایک سیل ہے اور اس ایک سیل کے اندر مزید کمپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں یہ سیل کے وہ حصے ہیں جنہیں ہم سیل آرگنیلز کا نام دیتے ہیں آئو مالیکیولز زندگی کے مالیکیولز لائف مالیکیولز کاربو ہائیڈریٹس پورٹینز اینڈ فیٹس یہ زندگی کے مالیکیولز ہیں لائف مالیکیولز ہیں جب یہ ایک پرٹیکلر وے میں ازیمبل ہوتے ہیں یہ مالیکیولز اب ایک دوسرے کے ساتھ ازیمبل ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک آرگنیل بنتا ہے تو آرگنیل کیسے بنے گا؟ بات جزیل کیسے بنے کام پہن likیولز اس کی دوسرے کے ساتھ ایک پورٹینز اور کام پورٹینز اینڑا ان آرگنیل ہماری بوڈی کے جو بیلڈنگ یونٹ تھا وہ سیل تھا سیل کے اندر مزید چھوڑے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہیں حصے بنے ہوئے ہیں ان کمپارٹمنٹس کو ہم نے آرگنیلیز کا نام دیئے یہ جو ایک آرگنیلی ہے مثلاً مائٹو کانڈریہ رائی بوس آمز گالجی اپلیٹرز اینڈو بلازمک ریٹیکیولم نیوکلیس یہ سیل کے اندر مزید حصے بنے ہوئے ہیں کمپارٹمنٹس ہیں ان کو آرگنیلیز کا نام دیتے ہیں یہ کیسے بنتی ہیں جو زندگی کے مالیکیولز ہیں لائف مالیکیولز جب یہ اسیمبل ہوں گے اکٹھے ہوں گے ایک خاص طریقے میں پرٹیکلر وی میں تو پھر ایک آرگنیلی بنے گی یہ زندگی کے مالیکیولز کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز فیٹس وغیرہ ہوتے ہیں آرگنیلیز دیز آر سب سیللر سٹرکچرز یعنی کہ ایک سیل اس سیل کے اندر جو مزید چھوٹے چھوٹے حصے بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے آرگنیلیز کا نام دی ہے وہ سب سیللر سٹرکچرز ہیں جب وہ کمبائن ہوں گے اٹیچ ہوں گے تو پھر سیل بنے گا تو سب سیللر سٹرکچرز کارڈ آرگنیلیز آرگنیلیز ٹو فارم سیل سیل اس کارڈ یونٹ آف لائف یہ ہماری باڈی کا بیلڈنگ یونٹ بھی ہے اور اسے یونٹ آف لائف بھی کہتے ہیں آرگنیلیز آر سب سیللر سٹرکچرز آرگنیلیز آرگنیلیز آرگنیز آرگنیز آرگنیلیز آپ اگر طور پر آرگنیلیز ہر اورگنیلی ہر اورگنیلی کا اپنا اپنا علیدہ کام ہے اور ان تمام اورگنیلی کا جو کام ہے فنکشن ہے وہ ملکے سل کا فنکشن بنتا ہے ہر اورگنیلی کا فنکشن ہے ہر ایرگنیل کا فنکشن ہے سیلز کے اندر ایک خاص قسم کی آرگنیلی ہوتی ہے یہ مائٹوکونڈریا کیا کرتی ہے ہم جو بھی فوڈ کھاتے ہیں وہ فوڈ ڈائجسٹ ہونے کے بعد فوڈ مولیکیولز کی شکل میں ہمارے بلیڈ میں جاتی ہے بلیڈ سے ہمارے باڈی سیلز میں سیلز میں جو وہ فوڈ مولیکیولز ہیں وہ مائٹوکونڈریا کے اندر جاتے ہیں مائٹوکونڈریا فوڈ مولیکیولز کو بریک کر کے اس میں سے انرڈی نکالتی ہے مائٹوکونڈریا کا اپنا ایک علیدہ فنکشن ہے اسے بولتے ہیں سیللر ریسپائریشن تو مائٹوکونڈریا is specialized for سیللر ریسپائریشن رائیبوسومز ہوتے ہیں سمال سرکلر آرگنیلیز یہ پروٹین سنتیسائز کرنے میں ہلپ کرتے ہیں تو سیل کے اندر ہر آرگنیلی کا اپنا اپنا علیدہ کام ہے مائٹوکونڈریا سیللر ریسپائریشن کرتے ہیں رائیبوسومز جو ہوتے ہیں وہ پروٹین سنتیسائز کرتے ہیں for example فارسللر ریسپائریشن and رائیبوسومز for پروٹین سنتیسائز یہ مائٹوکونڈری ہے رائیبوسوم اس طرح کی سمال سرکلر آرگنیلیز ہوتی ہیں کہ ہر آرگنیلی اپنا اپنا کام کر رہی ہے اور ان تمام آرگنیلیز کا کام ملکہ سیلل کا کام بن رہا ہے ان میں سے ایک آرگنیلی بھی اپنا کام نہیں کرے گی تو سیل بھی اپنا کام نہیں کرے گا وام باپنا کام exit کو businesses نکری دنگیری اپنا کام کی اپنا کام پہرکنیلی کا ہے اپنا کام اپنا کام آرگنیلی اپنا کام کی کام طرح کرنی �یٹو اپنا کام کی سیل کا جو فنکشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکومپلیشٹ کا مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے فنکشن آف آل آرگنیلیز یہ اس کا دیویان آف لیبر یعنی کہ جو سیل کا کام ہے وہ ان تمام آرگنیلیز کے کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تمام آرگنیلیز اپنا کام ان میں سے ایک آرگنیلی بھی اپنا کام پراپرلی نہیں کرے گی تو سیل کا فنکشن جو ہے وہ بھی ڈیسٹرب ہو جائے گا یہ سیل کے اندر کام کی تقسیم ہے کچھ آرگنیزمز کی جو باڈی ہیں وہ سنگل سیلز پر کمپرائز کرتے ہیں ان کی تمام زندگی کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ ایک ہی سل پر ہوتی ہے بیکٹیریا اس کی ایک زیمپل بیکٹیریا سنگل سیل آرگنیزم ہے اسے پرو کیریوٹک آرگنیزم بولتے ہیں پرو میں فالس کیریون میں نیوکلیس ان کی انس میں نیوکلیس نہیں ہوتا صرف ڈین اے پریزنٹ ہوتا ہے اس کے سائٹوپلازم میں کچھ پروٹیسٹ 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 پیرامیسیم امیبا یوگلینا پروٹیسٹ ان آرگنیزمز کو بولتے ہیں جو کہ سنگل سیل آرگنیزمز ہوتے ہیں یہ پلانٹ لائک بھی ہو سکتے ہیں پارٹیزمپل الگی اور انیمل لائک بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ملٹی سیلولر آرگنیزمز ہیں انیملز، لانٹس، فنجائی یہ ملٹی سیلولر فنجائی یونی سیلولر بھی ہوتی ہے یہ ان کی بوڈی بے شمار سیل سے ملکے بنی ہوتی ہے زندگی کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ ایک سیل پہ نہیں ہوتی ہے بے شمار سیل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے سم ارگنیزمز ارگنیزمز ارگنیزم کچھ ارگنیزم سنگل سیل ہوتے ہیں پروکاریوٹس میں بیکٹیریا 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 پروکاریوٹس میں نہیں آتا یہ الادہ آتے ہیں ایک پروکاریوٹس ہیں اور دوسرے پروکاریوٹس ہیں یہ سنگل سیل آگنیزمز ہیں اور جو ملٹی سیلولر ہیں وہ پلانٹس ہیں، انیملز ہیں، فنجائی ہیں کچھ آگنیزمز جو ہیں وہ ملٹی سیلولر ہیں یعنی کہ پلانٹس، فنجائی، انیملز، تو یہ ہیں سیل کی ٹائپز موسیقی موسیقی